اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو اسٹریٹ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کہلاتا ہے قبا فرن اسٹریٹ کو انہوں نے بچوں کیلئے کھیلنے کی جگہ یہاں پہ چھوٹا سا یہ پارک اور یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسٹریٹ سے بچوں کیلئے چیکلے وغیرہ اور یہ چھوٹی چھوٹی کاریں بچوں کی تفریق کے لئے یہ تھی جو انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جہاں یہ کافی جہاں انہوں نے برینڈز کی دکانیں کھول دی ہیں میں ابھی آپ کو وہاں سٹرف جا کے دکھاتا ہوں دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لائن سے آپ کو کھجوروں کی دکانیں اور لائن سے جنب آپ کو یہاں پہ جہاں وہ یہ ہوتلز بھی کھانے کے جہاں مل جاتے ہیں یعنی کافی سارے جہاں یہاں پہ کھانے کے ریسورنس ہیں یہ جو ہے علاقہ حرم سے بلکل تقریبا سمجھیں قریب ہی ہے مظہر وہ جو آپ کو بڑی بڑی بلڈنگ کے نظر آ رہی ہیں وہ مرکزیہ کلاتا ہے ٹھیک ہے مرکزیہ سے جیسے ہی آپ پل کروز کرتے ہیں تو یہ سارا علاقہ جہاں وہ شروع ہو جاتا ہے خوبہ فرنٹ اس کا انہوں نے جو ہے وہ نام دیا ہے جس کو انہوں نے پورا پکا فرش بنا کر گاڑیوں کے لئے بند کر دیا ہے اور یہاں پہ جہاں بنا دیا ہے تو میں بھی آپ کو وہاں جا کے بھی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو پورا ڈیزائن کیا ہے اور بھی اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور جہاں کافی اچھا جہاں مطلب بنایا ہے ان لوگوں نے یہ دیکھیں یہ جہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں الیکٹرک اسکوٹیز بھی ہیں بڑوں کے لئے بھی ہیں بچوں کے لئے بھی ہیں اور یہاں پہ اس طریقے سے بچے جہاں وہ انجوائی کر رہے ہیں آگئے آپ پوچھتے ہیں ان بھائی سے کہ کتنا جہاز کا رینٹ ہے اسلام علیکم کم اسعار رہا ہے تصویر ممنوع ہاں تصویر ممنوع ہاں تصویر ممنوع یہ اس کا جو رینٹ بتا رہے ہیں یہ پچیس ریال بتا رہے ہیں آدھے گھنٹے کا کوئی بھی آپ جو ہے وہ لے لیں بڑوں کے لئے لیں یا بچوں کے لئے لیں یہ سب جو ہے وہ پچیس ریال آدھے گھنٹے کا رینٹ بتا رہا ہے تو اس طرح بارگیننگ کریں تو شاید بیچ بھی کر دے اچھا اب اس وقت کیونکہ میں کافی لیڈ بنا رہا ہوں بڑی مصروفیات تھی یہاں پہ ظاہر ہے گروپ کی وجہ سے اور رمضان کی وجہ سے اس وقت دو بجرہ ہے تو یہ اچھی خاصی دکانیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بند ہو چکی ہے ورنہ آپ یہ دیکھیں تو یہ چاروں طرف انہوں نے جو برینٹس کی دکانیں جو کھول دی ہیں اور یہ پوری ایک لمبی سٹویٹ جو اس طرف جا رہی ہے یہاں پہ سارے برینٹس ہیں یہ صرف سارے برینٹس ہیں تو یہ سارے جو انہوں نے برینٹس کی دکانیں جو یہاں پہ بنا دی ہیں کھانے پینے کی بھی ہیں اتر وغیرہ کی ہیں کپڑوں کی ہیں ٹھیک ہے مختلف برینٹس کی جو انہوں نے دکانیں بنا دی ہیں یہ سیدھا راستہ جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہاں سے بالکل سیدھا جو ہے وہ حرم کی طرف جائے گا اور یہ جو آپ کو پل نظر آ رہا ہے یہ اس پل کے پاس شروع ہوتی ہے اور یہ کلاتا ہے قبا فرنٹ یہاں پہ یہ مہارٹن بھی بنا ہوا ہے کیونکہ رات کے دو بجرے ہیں تو یہ بند ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور بھی کافی سارے ہیں یہ قہوہ شاپ ہے یہ برگرز وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ آپ سامنے دیکھیں تو میں آپ کو دکھا دوں کہ انہوں نے یہاں پہ لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے قبا فرنٹ یہ دیکھیں جنبی علی یہ انہوں نے یہاں اس طریقے سے اس کا وہ کی بھی لگایا ہوا ہے قبا فرنٹ یہ جگہ جو تلاتی ہے قبا فرنٹ تو کافی اچھی رہ گئے اگر آپ آئیں مدینہ میں یہاں پر جو نا الیکٹر کاریں بھی چھلتی ہیں وہ جو آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں جلٹی ہوئی یہ الیکٹر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جس پر آپ کو یہ پورا جہاں اس کا وزٹ بھی کراتے ہیں یہاں پہ آپ کو پورے قبا فرنٹ کا یہ پورا جہاں گاڑی کا الیکٹر کار کا جہاں پورا چکڑ لگاتے ہیں اس کا ٹکٹ لیتے ہیں آپ سے اور آپ کو پورا چکڑ لگا دیتے ہیں یہاں سے تو یہ کافی اچھی جگہ ہے اگر آپ کو پاکستانی کھانے وغیرہ کھانے ہیں سستے میں یا جو ہے دوسرے کھانے ہیں فاس فوڈ وغیرہ تو وہ ہر چیز کی آپ کو یہاں پر شاپ مل دیئے دیکھیں یہ آگئی یہ اس طریقے سے الیکٹر کار کی رہی ہے اس طریقے سے لوگوں کو بٹھا کے اس کے اوپر پورا پورا قبا فرنٹ یہاں گماتے بھی ہیں یہ تھا جناب حالی قبا فرنٹ کر رہی ہو آپ کو میں نے پورا وزٹ کرا دیا ہے کچھ دکانے سوک بند ہیں اور کچھ کھلی ہوئی ہیں کیونکہ دن میں اچھی خاصی جرمی تھی تو بالکل حمد نہیں ہوتی وڈیو بنانے کی تو میں نے سوچا ذرا رات میں سکون بھی ہوگا تو آرام سے بنا لی جائے گی پھر اگر آپ یہ قبا فرنٹ سے آ رہے ہیں ڈھیک ہے؟ بلکل یہ اس طرف اور یہ اس طرف اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ ساری سستی دکانیں اور یہ اگر آپ کو سستے ہوتل ڈھوننے ہیں تو یہ اس طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر سارے سستے ہوتل مل جائیں گے جو ہوتل نہیں ہے ایک طریقے سے آپ سمجھیں لیں بلڈنگز ہیں اور اسی طرف اگر آپ اس ٹرڈ بھی جائیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو یہ بلڈنگ نظر آئیں گی جن میں آپ کو رہائش مل ستی ہے اور یہ حرم سے تقریباً کوئی بن جاتا ہے چھ سات سو میٹر اور یہاں پر لیکن آپ کو یہ ہے کہ رہائش سستی مل جاتی ہے مرکزیاں میں یہ جو ہوتل جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں والے یہ سارا مرکزیاں چلاتا ہے اور اگر آپ پل سے اس طرف آ جائیں تو وہ پھر یہ قبو فرن کلاتا ہے اور اگر آپ اس طرف چلے جائیں جو آپ کو بالکل اس طرف نظر آ رہا ہے تو وہ مزید بلال کا حصہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو ساری بلڈنگیں اور سستے میں ہوتلز وغیرہ مل جاتے ہیں اور اس طرف بھی آپ کو کافی سارے پاکستانی ریسٹورنٹس مل جاتے ہیں کھانا وانا کھانے کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا لمبا وہاں سے لے کے پورا یہاں تک یہ سارا جائے پورا ورک فرنٹ ہے اور یہ اس طرف مسجد بلال آ جاتی ہے اور یہ اچھے خاصے یہاں پہ ریسٹورنٹ ہیں لوگ یہاں پہ دھیلے وغیرہ لگا کے بھی کھڑے ہوتے ہیں اچھے خاصے ریسٹورنٹس ہیں یہ بھی ہیں مسجد بلال کی طرف اس طریقے سے یہاں پہ دروسل ولید یہ دو بجے کا ٹائم ہے اس لیے بلکل رش نہیں ہے آج یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جوہے وہ ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں یہاں پہ میں نے دن میں اس لیے ویڈیو نہیں بنائی اور لیٹ نائٹ اس لیے بنائی ہے تاکہ رش کم ملے اور میں آسانی سے اور ویڈیو بنا لوں تو یہ تھی خوبہ فرنٹ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس لیے وہ شیئر کریں اور جوہے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم